تابش اقبال نے تیونس کی لڑکی سے شادی کی پاکستان میں ایک انوکھے انداز سے ان کو پروپوز کیا کس طرح سے ملاقات ہوئی کس طرح سے شادی تک بات پہنچی یہ ہم تابش اقبال اور مہا تابش کی زبانی ہی جانیں گے میں تونیزین ہوں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ اور میں ہوں آپ کا محضبان ملک علی رسا ناظرین آج ہمارے ساتھ یہ جوڑا موجود ہے نوجوان ہیں پاکستانی اور ہماری بھابی ہیں تیونس سے تابش اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مہا تابش موجود ہیں تابش اقبال نے تیونس کی لڑکی سے شادی کی اور پاکستان میں ایک انوکھے انداز سے ان کو پروپوز کیا ان کی ساری یہ سٹوری کیا تھی کیا ہوا کس طرح سے ملاقات ہوئی کس طرح سے شادی تک بات پہنچی اور کیا کچھ ہوا یہ ہم تابش اقبال اور مہا تابش کی زبانی ہی جانیں گے 2019 میں جی میں گیا تھا اپنی ماسٹرز کرنے کے لیے پٹرولی امکلامیکس میں بڑا جفرنٹ قسم کا سبجیکٹ ہے اور یو ایس سے کرنے گیا تھا اور جس کورس میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا اس کورس کے ایکسچینج پروگرام کورس تھا تو وہ دو کنٹریز میں ہونا تھا یو ایس اور پیرس میں جبکہ میں نے زیادہ ڈیٹیلز نہیں اس کی دیکھی تھی کہ کورس کی کیا ڈیٹیلز وغیرہ ہیں میں نے اپنا پہلا سمسٹر کیا سیکنڈ میں نے کہا جی آپ نے پیرس جانے یہاں سے سیکنڈ سمسٹر کے لیے میں پیرس چلا گیا اور میں نے وہاں پہ اپنی سٹیڈیز وغیرہ کی اور اس دوران کوویٹ بھی آ گیا تھا وہاں پہ کچھ ایراب کمیونیٹی ہے وہ کچھ ایونٹس وغیرہ لوکل کراتی رہتی ہے میوزک وغیرہ کی اور میں کچھ لوگوں کو جانتا بھی تھا میں خود میوزیشن ہوں تابش اقبال کے نام سے میں میوزک از ورل میری ان کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکشن تھی اور میں یہ ایرابک میوزک سے کافی زیادہ امپریس بھی تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کلیبریشن کروں اس نے جب میرا چینل وغیرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے ایونٹ پر جو ہے پرفارم کرنا ہے تو میں تو خوشی سے ایکسپٹڈ دہ آفر اور اس کے بعد وہاں پہ میں پرفارم کرنے گیا اور یہ وہاں پہ سننے آئیں اور بس سنتے سنتے سناتے سناتے ان کا دیوانہ ہو گیا بس سنتے سنتے میری دیوانی ہو گئی آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہونی شروع ہوئی اور ہماری ملاقات ہونی شروع ہوئی اور اس طرح سے بات آگے تک آگے پڑ گئی مجھے بتائیں کہ وہاں پر آپ لوگ کتنا عرصہ گھومتے پھرتے رہے ساتھ میں اور کتنا عرصہ لگا آپ کو ان کو منانے میں شادی کے لیے کیا وہ فیلنگز تھی کس طرح آپ نے ان کو بتایا جب یہ مجھے ملی تب میرا پیرس کا کورس ختم ہو رہا تھا اور آخری مہینہ تھا میں ان کو ملکے میں واپس امریکہ واپس آ گیا میں اپنے کام کے لیے واپس گیا اور وہاں پہ جب دوبارہ واپس گیا اور میں نے ریلائز کیا اب اس کے بعد جو اگلا ٹرپ ہے وہ میرا پاکستان کا تو اور مجھے اچھی بھی لگنے لگ گئی تھی اور پھر جب مجھے لگا کہ یہ اب رائٹ ٹائم ہے تو بلکہ میں نے اپنے سیکنڈ ٹرپ میں جب ان کو بولا ان کا مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو ان کے گھر والے تھوڑے سے پریشان ہوئے پاکستان کی بات پر تو انہوں نے لا کر دیا لا عرب میں کہتے ہیں لا نہیں مطلب تو انہوں نے اس کے بعد ان کو منانے میں اور یہ ریلائز کرانے میں کہ جی لڑکہ اچھا ہے تو خیال بھی رکھے گا لے کے جائے گا تو اس ٹائم فیلنگز کیا تھی ان کی کہ ایک بندہ جو ہے میرے ساتھ ہے تو اس نے مجھے پروپوز کیا تو اسی ٹائم ایکسپٹ کر لیا گیا یا تھوڑا سا ہچکچایا گیا کہ چلو کرتے ہیں جب اس نے ہاں کر دی تھی تو مجھے لگا کہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب بس سب شادی کرنی ہے بہر مطلب کچھ بھی ایسا بھی ٹائم نہیں لگے گا بس شادی کرنی ہے لڑکی مان گیا گھر والے مان گیا کہتے ہیں نا کیا جب بی بی رازی تو کیا کری گئے انہوں نے کہا تھا کہ شادی ہو گی ہماری ٹونیزیا میں تو میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میری فیملی ساری ساری ٹونیزیا ہے اور ہم ٹونیزیا میں سارے ایونٹس کریں اور اس کے بعد جو پاکستان میں ایونٹس کرنے وہ ہم پاکستان میں کریں گے ہوا کچھ ایسے کہ مارچ میں نے واپس آنا تھا تو میں نے سوچا کہ آخری پندرہ سے بیس دن میں اپنی شادی کے لیے مختص کر دوں گا میں نے ویزا اپلائی کیا میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا بلکہ ڈیلے ہو گیا ساری پرپریشنز تھی انہوں نے اپنی ایونٹس کروا دیا وہ اچھا خاصا ہمیں خیر نکسوان تو ہو گیا لیکن یہ کہ اللہ کو منظور ویسا ہی ہونا تھا یہ چیز پھر میں پاکستان واپس آ گیا یہاں پہ ان کا ٹرائیولنگ کا بھی تھوڑا اچھو تھا ان کو ویزا بھی ایسے وہاں سے نہیں ملتے ان کے اپنے بارڈر پلیس ان کے اپنی کنٹری رولز کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کا بھی مشکل ہوتا ہے یہاں پہ آیا تو یہ کووٹ سیچویشن تو چل رہی تھی ٹرائیول بینز لگے ہوئے تھے اب مہمے کسی نے بتایا یہ آن لائن بھی کوئی ہوتا ہے تو آپ آن لائن نکاح کر لیں تو پھر لڑکی آرام سے یہاں پہ آ سکے گی وہ ہم نے بڑے خوشی خوشی آن لائن نکاح کر دیا پھر میں بڑا خوش ہو گیا میری فیلنگز کافی اوپر چلے گی میں نے کہا اب تو بس میری مسس آ رہی ہیں آن لائن نکاح کے بعد جب ہم نے ٹکٹس پر اپلائی کیے تو پتہ چلا کہ جی پاکستان نے صرف پانچ کنٹریز پر بین لگا ہے جس میں سے ایک ٹونیزیا ہے مطلب پھر وہ آپ کے اوپر پہاڑ گر گیا ہے کچھ پہاڑ ایسا ڈیلے کا پہاڑ جو ایسا گر رہا تھا بار بار خیر ہم نے حمد نہیں چھوڑی ریلیشنشپ ہمارا کافی مطلب آئل تھنک آر فر ڈیٹ کے اس نے کافی مجھے اس آتھ نے بایا اور اس کے بعد پھر جب یہ بینز ریموو ہوئے ہم سرپرائز جو آپ نے دیا اس پہ ہم بات میں بات کریں گے کیونکہ ہماری بھابی گونر نے بہت زبردست قسم کا سرپرائز جو ناظرین دیا ہے میں بھابی سے بات کرنا چاہوں گا کیا فیلنگ سی جب فرس ٹائم آپ نے ان کو س благوری رہا تھا اور اس کے ٹائم آپ نے ان کو کس طرح ریلائز کیا کہ ہم جب بھی быстр for me well when i first saw him singing it was kind of strange because he was mixing urdu with our music i really liked it and when he talked to me i was like okay he's pakistani i have few pakistani friends so i really know a little bit about the culture but still it was really completely different from us so yeah we just started talking as friends and all and then i think that things just went well we didn't make such efforts so yeah it was chemistry let's say that okay uh muji bataan ke jab first time you know ne aapko propose gya to oswakt aapka feelings kia ti reaction kia tha really needed to take time to think about it because i already had my plans in paris and all and moving to pakistan was not in my plans or part of my plans but with time i realized that this relationship is more important than any other country so it doesn't matter where we will be living as long as we are together so yeah good asha tabish muji bataan ke aap nek surprise bhabi ko dia jab wahaan se aah toh islamabad airport per mere khiaal bhabi ko bahaan se aah toh islamabad airport per bhabi ko bhaat zhabirdas kisemka surprise dya tha wahaan se what surprise kis ta plan kia aah in ko pata hi nуска ya qya tha kya sič gemaaktya bihani aah sir mazagi khanii aah ka anahe is here kya aahe your kya TOhati youtube hai no aahe jaja nhaa aah ko an chaise hoan qi ijazi nhae dhati kuch bhi کرنے کی میں نے ان کو بولا تھا کہ جی وہ میرے ڈرائیور آئے گا آپ کو پک کرنے کے لیے اور وہ آپ کو پک کر گھر لے گا کیونکہ میری تو میرا تو آفس ہے تو میں تو نہیں آسکتا تو مطلب یہ کافی مطلب ہے کامپرومائزنگ ہے اس معاملے میں سمجھ لیتی ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے اپنا پورا خاندان کو یہاں بتا رکھا تھا ہم نے یہ پورا پلان کرنا ہے یہ سب کچھ کالین لگانے ہیں ائرپورٹ پہ یہاں میوزک بجھ رہا ہوگا دنیا نے دیکھنا ہے سب کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے ہم نے یہاں تک کہ میں نے جو پروٹوکل آفسر تھے ہم نے اندر سے ان کو بکا تھا کہ جی میری مسئل پہنچ رہی ہے تو انہوں نے ان کو ریسیف کیا جو اندر انٹرنل گیٹس ہیں وہاں پہ ریسیف کیا اور ہم نے انہوں نے کہا ابھی ہم باہر سیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کوئش کریں ان کے بیگز کو روک لیں تو بلکل پاکستانی سٹائل میں ہم نے ان کو وہاں پہ اندر لیٹ بھی کروایا پھر جب یہ باہر پہنچی اور انہوں نے لوگ ہی لوگ دیکھے اور وہ ہاتھ میں سب کے بوکیز اور اس وقت سامنے میں نظر نہیں آیا میں جانبوجھ کے سائٹ پہ تھا تو سب کو ملی ہیں نے کہا وہ میرا جس نے مجھے لینے آ رہا تھا وہ آیا رہی ہے آجانک میں سامنے آتا ہوں اور میں جانبوجھ کے بیگز کو روکش کرتا ہوں اور میں نے وہاں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے انگوٹھی پہنے اور وہاں پہ انگوٹھی پہنے اور ہے وہاں پہ جانبوجھ کے بشک کرنے والے وہاں پہ رہے ہیں تو بابی آپ یہ بتائیں کہ جب بارست time you landed in pakistan تو جو سرپرز انہوں نے آپ کو دیا تو آپ کی پہلیگز رسی فکتا کیا تھی؟ شئیرا نہیں domination کی از بтер Borac کیجئے س관로 جعل میں احجاب کر سکتا سکتا وقت میں نے جانب روڈا میں ت cast changed میں نے بھی جنگوش ن Окٹ میں نے کہا میں نے جوانا زیادہ مجھگئی تک اجیم حاول سکتا 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 نمیز مجھبند جب یہ پاکستان آئے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا فنکشن کیے اور اس ٹائم تک آپ لوگ مطلب کہیں گھومنے پھرنے گئے کیونکہ انہوں نے تو پیرس آپ کو دکھا دیا اور باقی اپنا سارا کچھا دیا آپ نے ان کو پاکستان دکھانے کا کیا پلان سوچا گا ضرور دکھاؤں گا ان کو پاکستان اور بلکہ کافی ویڈیوز وقارے ان سے شیئر کرتا رہتا ہوں تو کافی امپریس بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں نے کہا یہ ہوتا ہے پاکستان میں وہ نہیں ہوتا جو آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں تو اب آگے ہم نے کافی کچھ گھومنے پھرنے کا پلان بھی کریں گے یہ پاکستان میں آ چکی ہیں تو ان کو اردو آتی ہے کتنی آتی ہے اور کیا کچھ اردو میں آگے آپ ان کو سکھا رہے گے پروپر اس کلچر میں آپ ڈھال جائیں دیکھیں ما شاہ اللہ جو بیسٹ بات ہے یہ پک بہت جلدی کرتی ہے اس کو تین چار سے پانچ لینگویجز آتی ہیں جس پر فرنچ ایرابک تونیجین ٹرکش رومینیان ساری لینگویجز اس کو آتی ہیں اور بلکہ یہ لوگ تو وہ ہمارے ادھر کی موویز اور ڈرامز بھی کافی دیکھتے ہیں اس کو سوچنے کا طریقہ بھی پاکستانی والا ہوتا جا رہا ہے ہم چاہیں گے کہ بابی ہمیں کچھ اردو میں بول کے بتائیں کیا کچھ انہوں نے سیکھا ہے پاکستان میں آ کر اور اردو کتنا بول لیتی ہیں کیا کچھ بول اس کا کچھ سکتے ہیں کیا لے کیا کیا ہے کیا اللہ کیا ہے میں تونیجن ہو ہے میں تونیجی ہوں ہوں کہ میں تونیجن ہوں اور میں اس نے سیکھا چھتا ہے اور جلدی 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 ہے اور کتنا کتنا ہے کتنا ہے سبائی سب جب آپ پاکستان میں آئیں ہیں یہاں پاکستان میں آپ کو فیملی آگئی آپ کی ایک نئی فیملی ہے تو کتنا آپ نے چینج پایا آپ نے فیملی سے اور اس فیملی سے یہاں پاکستان میں کتنا لگ رہے گی اور یہاں کی فیملی سے مل کر آپ کو کیسا فیل رہے ہیں دفرنس between tunisian culture and the pakistania we don't have the joint system family system you have it a lot here we don't normally live together when you start work and you get your own apartment you settle and for the I think that tabish families are really nice so I didn't have any problem adjusting and I feel that because maybe we are all muslims so I don't have any problem adjusting with pakistanis Pakistan کی حوالے سے ایک بہت غلط image پورے ورل میں جاتا ہے آپ نے کیا فیل کیا پاکستان میں آکر پاکستانی لوگوں سے مل کر اور یہاں کی فیملی سے مل کر yeah I think before coming to pakistan I had a very bad image I'm sorry to say it but the media show us very bad image about this country which is not true by the way because when I came here I was having a lot of expectations I won't be able to go around alone I won't be able to have food like and to wear what I want so I think that's very wrong because I feel I'm living like in Tunisia it's the same thing there is no difference I like it here people are really nice and even when they see you are a foreigner they try to help you even they don't speak english they try to help you with anything they can so the image is really wrong and I think that the pakistani people should give the real image about their countries do you know do you know the pakistani dishes or the pakistani dishes or the nk countries do you know what do you know and what do you have made and what do you have made to eat the pakistani dishes tunisian dishes make a lot of good very much some tunisian dishes make a lot of good I don't like it because it's difficult for me it's also very choosy as far as as far as food we are concerned but it's that they have نے ایک ڈیپلومہ پیسٹی میکنگ اور فرنچ اور تونیجن پیسٹی میکنگ میں بھی کیا ہوا ہے تو کھانے میں تو مطلب ماہل ہیں اس میں تو اور یہ ہمارے کھانے بہت آسان ہیں بنانا آخر میں کیونکہ بھابی ہماری تونیس ہیں تو میں چاہوں گا کہ بھابی جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی میسیج ریکارڈ کرونا چاہتی ہیں یا کچھ پاکستانی عوام کو اور تونیس کی عوام کو کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں تو پلیز ٹنیس کی مصطہ مکنے کے لئے پاکستان میراشگوہ ہماریانی کرنیا ہے میں نے آشان کو یہ کیا آپ کو حیال دیوگا موزن پاکستانا ہے تو کچھ ایگر میکنیک کرنے کے لئے شکای کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے والے کسیتے ہیں اور پاکستانیس کیوں کے لئے پاکستانیس کے لئے تاریدار میں جاتے ہیں مرہین کشکتا ہے ناظرین یہ تابش اقبال دوسرے ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو ازدواجی تعلقات میں منتقل کرتے جا رہے ہیں یہ ایک اچھا کلچر بھی ہے کیونکہ اس سے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید غصت بھی ملے گی اور پاکستان کا امیش بھی مزید دوسری دنیا میں اور دوسرے لوگوں میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو دیں گے جاست اللہ حافظ موسیقی